کیا خان صاحب کو کوئی ایسا گروہ تھا جو کہتا تھا کہ خان صاحب چڑھائی کر دیں یہ بات آپ کی بہت کچھ صحیح ہے ایک ترم بھی یوز ہو رہی ہے ڈیجیٹل ٹیوریزم ہمارا جو سارا ریلیشنشپ خراب ہوا ہے اس کی بہت بڑی جو کریڈٹ ہے وہ ما شاء اللہ ان سوشل میڈیا کے لوگوں کو جاتا ہے جو ڈی جی سی کے بارے میں فضل نصیر صاحب کا نام لے کے وہ کہا جاتا رہا انہوں نے ساری عمر اس طرح کی تنقیل سنی نہیں ہوئی ری ایکشن تو بندے نے دینا ہے اپنی طاقت کے مطابق پی ٹی آئی کہتی ہے کہ آپ کو کسی نے لانچ کر دیا کون سا پی ٹی آئی میں کون ہے جیسے کہ شیر افضل مروت اوہ میں تو جانتا نہیں انہیں ظاہرہ خان صاحب کے بھی امدرد ہیں آپ کیا کوئی افٹ کر رہے ہیں اس وقت کسی سے اسٹیبلشمنٹ میں تو کوئی ہمارا لنک نہیں ہے کیونکہ ہم لوگوں کو دنہوں نے تھوڑے مکے مار کے بارے کر دیا اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان کی سپورٹ چاہیے آپ اب کیا اپنے آپ کو مستقبل میں خان صاحب کے ساتھ ہی الائن رکھیں گے یہ فلم کے درمیان وقفہ ہے نا جب عمران خان آئیں گے تو فلم دوبارہ شروع ہوگی ایک بڑا فیصلہ صرف بزدار صاحب کو سی ایم لگانے کا اس میں جو ابھی ایک کانسپیریسی تھیوری گردش کر رہی ہے کہ فراغوگی اور باقی کریکٹرز جو نام ہیں اور پھر بشا بیوی صاحبہ کا آف کورس کہ وہ ان کے کہنے پہ لگائے گئے تو اس کو آپ اس کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی علم نہیں ہے کیونکہ دیکھیں نا باتیں بہت لوگ کرتے ہیں آنکھے بعد میں ہوتا نہیں لیکن آپ کا اس وقت رائی تھی کہ آپ بزدار صاحب کو ہی لگا دیں سی ایم نہیں نہیں ظاہر ہے رائے بزدار صاحب کو تو کوئی جانتے ہی نہیں تھا ظاہر ہے کہ ان کو تو کسی کو بھی نہیں پتا تھا اور یا شام حمد کریشی یا جو جانگیر ترین یا اس وقت کے جو آپ کے سرکل کے لوگ ان میں سے کسی کا مشورہ تھا کہ بزدار صاحب ہی ٹھیک ہیں لیکن وہ جو بعد میں ڈی جی آئی سائی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ عمران خان نے لائف ٹائم ایکسٹنشن کی آفر کی تھی کہ اگر مجھے بچا لیں تو کیا آپ کے علم میں ہے کوئی اس طرح اس میٹنگ میں آپ تھے یا نہیں تھے نہیں بالکل لائف ٹائم ایکسٹنشن تو خیر کبھی ہوتی نہیں ہے اور لائف ٹائم کا ذریعہ باتا ہے چھ مہینے کی ایکسٹنشن ضرور الیکشن کروانے کے لئے آفر جو ہے وہ کی تھی وہ خان صاحب کی طرف سے ہوئی تھی وہ تو خان صاحب کی طرف سے ہوئی تھی تاکہ یعنی آپ ابھی یہ سلسلہ رک جائے نیا الیکشن ہوتا ہے تو اس تقاپ رہیں اور اس کے بعد کیونکہ جب یہ ہوا تھا کہ جب نو کونفیڈنس ہوئی تو پھر جنرل باجوا صاحب اور ڈی جی صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ اگر الیکشن کروا دیتے ہیں تو نو کونفیڈنس واپس ہو جاتی ہے تو پھر آپ الیکشن کروا دیں تو خان صاحب نے کہا بلکل ٹھیک ہے let the people decide گورنمنٹ نے سر کئی دفعہ کہا کہ ہماری پی ٹی آئی سے بات تا ہوئی تھی آپ بھی اس ڈیلیگیشن میں تھے جب آپ کنٹینر سے آئے آپ کی آکے میٹنگ ہوئی گورنمنٹ سے اور تاہہ ہو گیا تھا شاید کہ الیکشن ہوں گے تو کیا واقعتاں تاہہ ہوا تھا یا گورنمنٹ اب جو کہہ رہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ آپ مارچ روک دیں اور الیکشن کی طرف جاتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے وہاں کہا کہ جی کریں گے بعد میں خان صاحب نے انکار کر دیا مارچ کے بعد کی یہ بات ہے مارچ تو ہو گیا تھا یہ ایک دو مارچ تھے جب آپ دوسری دفعہ آ رہی تھی یہ دوسرے پار نہیں ہے یہ اس کے بعد پہلی دفعہ پہلی دفعہ تو پچیس مئی کا تھا جی جی پچیس مئی والا اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ کو مسکومنیکیشن ہوئی کیا ہوا مجھے نہیں بتا لیکن اس میں بھی یہ تھا کہ جنر باجوہ صاحب کہا تھا کہ آپ مارچ نہیں کرتے تو ہم الیکشن کروا لیتے ہیں ٹھیک اور انہوں نے یہ کہا کہ ابھی آپ ملتان میں اناؤنس نہ کریں لانگ مارچ تاک ہم آپ کو ڈیٹ کنوے کر دیں گے کہ کس دن اسمیلیاں جو ہیں وہ ٹوٹیں گی ٹھیک وہ خان صاحب انتظار کرتے رہے وہ پھر ڈیٹ کنوے نہیں ہوئی تو دو تین دفعہ چونکہ ایسے ہو چکا تھا تو پھر خان صاحب کو لگا کہ یہ پھر ایک دفعہ ڈیلے کرنے کا ہی معاملہ ہے جس کی وجہ سے مارچ جو ہے وہ ہوا تو آئی تینک مسکومنیکیشن ہو گئی تھی خان صاحب جب وہ ڈیٹی ہیری اور اس طرح کے خطاب دے رہے تھے تو میرا جو بسکلی کنسن ہے کہ کیا خان صاحب کو کوئی ایسا گروہ تھا جو کہتا تھا کہ خان صاحب چڑھائی کر دیں اور چیزیں جو ہے وہ تب سیٹل ہوں گی یا بیچ میں جو آپ جیسے لوگوں کے بارے میں ایک تاثر ہے عام لوگ یہ سمجھتے تھے یا میڈیا یہ سمجھتا تھا کہ آپ نگوشیشن کریں گے کوئی باتشیت کرائیں گے کہیں غلط فہمی ہیں اس کو دور کریں گے اور کم از کم یہ انوارمنٹ نہیں بنے گا جو آج بنا تو اس میں کہا آپ سمجھتے ہیں کہ غلط پلے ہوا پی ٹی آئی سے یا عمران خان صاحب سے یا آز اوال آپ بزار ایک اہم ممبر ہیں اس پورے سیٹ اپ کے یہ بات آپ کے بہت کچھ صحیح ہے اصل میں پچیس مہی کا جو جب یہ ہو گیا ہنگامہ مظاہرہ اس کے بعد خان صاحب نے یہ ہمیں کہا کہ آپ کوئی رابندہ جو ہے وہ رابطہ نہ کرے جی اسٹیبلشمنٹ تو ہم نے ان کی جو ڈائریکشنز تھی اور پارٹی کا جو فیصلہ تھا اس کے مطابق پھر ہم نے ڈراب دیا اپنے ختم کر دیا اس سے پھر ایک جو ہے ویکیم کریئٹ ہو گیا وہ ویکیم یہ کریئٹ ہو گیا کہ خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے غلط قسم کی جو ہے وہ گفتگو ان کے کانوں تک پہنچتی رہی اور اسٹیبلشمنٹ کو خان صاحب کے حوالے سے گفتگو جو ہے وہ کانوں تک پہنچتی رہی اور درمیان میں ہم جیسے جو لوگ جو کہ ایک میڈییشن کر سکتے تھے جو ایک چیز جو ہے اس کو کر سکتے تھے وہ رہے نہیں تو لہٰذا دونوں طرف تلخیاں پیدا ہو گئیں اور جو بڑھتی ہی چلی گئیں اور آپ کے سامنے ابھی بھی بڑھتی ہی چلی گئیں آپ پر سو خان صاحب کا جو بیان ہے یقیناً وہ ایک بڑا آئی وڈ سے کہ اس سے ایک تھوڑا شاید معاملہ بہتر ہو اور ہوا ہے آدروائز تو یہ تلخیاں بہت جو ہیں وہ اوپر چلی گئیں اور پھر اس میں سوشل میڈیا کے جو ایک بہت بڑا اس میں پھر فیکٹرز انوال ہو جاتے ہیں یہ صرف جو آپ نے بھی فرمایا ابھی ایک ترم بھی یوز ہو رہی ہے ڈیجیٹل ٹیوریزم تو ان دنوں تو آدل راجہ اور اس قسم کے کچھ لوگ تھے جو لگتا یہ تھا کہ جو وی لاغ وہ کرتے ہیں وہی تقریر خان صاحب کرتے ہیں تو یہ کیا معاملات تھے یہ پھر وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو تلخیوں والے معاملات تھے وہ پہنچانے شروع ہو گئے ہم لوگ آؤٹ ہو گئے یہ جو ایک جن کی اپنی پرسنل گراج تھی فوج کے ساتھ وہ سارے لوگ ان ہو گئے انہوں نے ادر بڑھکانا شروع کر دیا اب یہ دیکھیں پھر اس میں اور فیکٹرز انوال ہو جاتے ہیں اس میں محسنان ای وڈ سے کہ ایک بہت بڑا راکا فیکٹر بھی جو آگے یہ جو ڈیجیٹل ٹیوریزم تو آپ کو معنی کریں نہیں لیا جو ڈیجیٹل میڈیا کا ڈیجیٹل میڈیا کا جو تو ہوا یہ کب وہ تلخیات بدنways ڈیجیٹل میڈیا کا جن کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کی فوج آپس میں لڑ پڑے انہوں نے بھی اس سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا اب انہوں نے اگر آپ دیکھیں گے نا یہ جو ایک اکاؤنٹ پندرہ پندرہ یہ گیارہ لاکھ تو ظاہر ہے کسی ایسے بندے نے بات کیا نا جس کو اکل ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ گیارہ لاکھ اکاؤنٹ تو میں نے کیا نا یہ آج چل رہی ہے یہ بات وہ تو بچاری وہ جو عروبہ کو انہوں نے کیا ہے مطلب اب کیا ڈاکٹر آف نان جیسے بندہ بندے کو افسوسی ہوتا ہے اب ڈاکٹر آف نان جو ہے اس کا تکنالوجی بیک گراؤنڈ ہے مطلب یہ نہیں کہ اس کو بندہ اتنا تھوڑی تو اکل کرتا ہے نا بندہ نون سیریس بات لگتی ہے اچھا اینیویز اس میں یہ جو اکاؤنٹ جن کے آپ نے نام لیا ہے یہ لوگ سارے گھز گئے اس سے انہوں نے تصویریں پھر عمران خان کی لگا کے اور فوج کے چیف کے خلاف ڈریکٹلی پروپیگنڈا فوج کے اوپر اس سے پھر دیکھیں ایک اور بھی پرابلم ہے ہم جو پولیٹیشنز ہیں نا ہم لوگوں کو تنقید کی عادت ہوئی ہوتی ہے لوگ بکواس کرتے رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ کریں کو بکواس کرتے ہیں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے لیکن جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں جیسے ججیز ہیں یا فوج کے لوگ ہیں ان کی اتنا بڑا پبلک ایکسپوئیر نہیں ہوتا ان کو یہ پبلک ایکسپوئیر بہت تھوڑی مدت میں اور بہت تھوڑی مدت کے لیے ملتا ہے تو ان کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے اوپر اس طرح کا حملہ ہوتا ہے وہ اس کے اوپر ان کا رییکشن پولیٹیشن کے رییکشن سے بڑا مختلف ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہمارا جو سارا ریلیشنشپ خراب ہوا ہے اس کی بہت بڑی جو کریڈٹ ہے وہ ما شاء اللہ ان سوشل میڈیا کے لوگوں کو جاتا ہے جنہوں نے کہ ہمارا جو پرسنل تصویریں لگا کے جس طریقے سے سلوگنز بنا کے وہ کیا اس سے بہت ہمارا ریلیشنشپ خراب ہوا اور اس لیے میں تو بار بار یہ بات کہتا ہوں پی ٹی آئی کے اپنے دوستوں کو لوگوں کو کہ خدا کے لیے پرسنل گرجیز میں پھر وہ بھی بیہ جاتے ہیں بہت سارے لوگیں بھی ہوگا ان کے ساتھ پرسنل زیادتیاں ہوئیں ان لوگوں کو اٹھا اٹھا کے انہوں نے بھی ردی عمل دیتے ہوئے جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا ردی عمل وہ پرپورشنل تو نہیں ہوتا موسیقی